میرے نبی رونے لگے وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتے ہیں تو ایک دم جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھائے ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لیں تو پھر آپ نے فرما لگا یا با بکر او بکر کیا ہوا ہے کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے اور جب میں یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آکے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے اور پھر جب غار سور پر پہنچے جبل سور تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے ساری انگلیوں سے خون نکلنا تھا جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے او بکر نے کندے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ تیہ کیا اوپر لے گئے آپ کو باہر بٹھایا سارے سراخ بند کیے اور اس کے بعد سراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا اس کو پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر اس کے بعد سراخ زیادہ تھے کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کیے ایک جس میں سامپ تھا وہاں اپنی ایڈی کو رکھ دیا کہ مرحبن یا رسول اللہ آپ اندر آئے تو اندھیرہ تھا آپ کو پتہ نہیں چلا جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی اوپر مالک یہ کیا ہوا ہے تیرا امامہ کی در ہے تیرا کرتا کی در ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ سراخ تھے مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سراخ بند کی ہیں تو ایک دم میرے نبی رونے لگے وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتی تو ایک دم جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتی ہے انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمال کا سے لڑو انہوں نے کہا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَا قَاتِلَ تو جا تیرا رب جائے ہم نہیں لڑتے اور بدر کے لئے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے تو مقداد ابن اسود نے کہا اِذَلَّا نَقُولُكَ مَا قَالَتْ بَنُوْ اسْرَائِلِ اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَا قَاتِلَ بَلْ نُقَاتِلُ عَمَامَكَ وَخَلْفَقَ وَعَنْ يَمِنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جا اور تُو تیرا رب لڑے ہم آپ کے آگے لڑیں گے پیشے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہماری لاشل سے گزر کر وہ جائیں گے بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا آگے پتھر کے بجھ کی پوجہ ہو رہی ہے یا موسیٰ اِجْعَلَنَا الٰہاً کَمَالَهُمْ آلِحَ پیر کے دن اور ابو بکر صدیق عوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چھومتے ہیں اور گرم گرم آسو ماتھے پہ گرتے ہیں وَعَخَلِيلًا وَعَصَفِيَّا وَعَنَبِيَّا اور اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغان ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہوگیا تو وہ بکر ممبر پر آئے کہا عمر اقود اقود کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقود لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیات کے لئے الگ لاؤس ہے کھڑے کے لئے اقود لیٹے ہوئے کے لئے اجلس عمر اقود کہا نہیں بیٹھوں گا تو پتا چل گیا کہ جوش میں ہے ممبر پر آئے ایوہا الناس من کانا یعبد محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْوَا جو محمد کی پوجہ کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا ان کا انتقال ہو گیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ وہ جو ایک اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں ان کا رف زندہ ہے موت سے پاک میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نظرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیئے گئے قُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَا اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی سب کے لئے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے ایک امت تیار کی ایک امت تیار کی سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی تھوڑی سی ایک جگہ سے تھوڑی سی ایک جگہ سے اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی اور نماز کے بعد کہنے لگے لَقَدْ شَغْنِيَ الْجِحَادُ وَعَنِ الْقُرْآنُ بھئی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا لیکن بنے کیا وہ بنے کیا موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارسہ ہوگا یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا ایک یہودی سن رہا تھا کہلنے کا ایت رہت گئے یہ گئے یہ نہیں زندہ آتے اور وہاں ایک لاکھ رومی اور تین ہزار صحابہ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے اللہ کا نبی نے کہا تقدم زیدن فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرائیت جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا گوشت کی بوٹی نوچ رہی تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گا ہے عبداللہ تو انہوں نے وہیں پھینکا پہلے دو درویش تھے فقیر تھے یہ بڑے مالدار تھے پہلے دو مہاجر تھے یہ انساری تھے چار بیویاں تھیں باغات تھے غلام تھے فتردد بعد تردد تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا تو کہنے لے گے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو تین طلاق باغات کا خیال ہے سارے صدقہ غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد اقسمتو یا نفس لتنزلن کارہتن اولتو طاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئن حل انت اللہ نطفتن فی شنہ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو گی اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا اب عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے انسار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے کیوں رک گئے دونوں کی دفعہ تو فوراں فرمایا اب کیوں رک گئے پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ تو انسار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی اس لئے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی اب جھنڈا گر گیا ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا کون لے گا یہ جھنڈا انہوں نے کہا تو لے تو بدری صحابی ہے تو لے گا نہیں میرے بس کا نہیں ہے کسی نے آواز دی خالد کو دو خالد کی پہلی جنگ تھی سلحہ دیویہ کے بعد ایمان لائے اور ان کی پہلی جنگ تھی وہ فرمانے لے گئے میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں کسی اور کو جھنڈا دو کہا نہیں سب نے کہا بس خالد خالد انہوں نے ایک آدمے جھنڈا لیا دودھ یوں تلوار کو جب اٹھایا نہ تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ صیفا من صیوفہی اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نعم سے باہر نکالا ہے اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دیشل پھیل گئے خالد اپنے ولید کی یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے ایک عمد منائی تھی یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے